شازمہ کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیتے ہیں کل انہوں نے جس طرح تمہیں ڈانٹا میں تو حیران ہی رہ گئی احسن تو بڑے تھنڈے مزاج کے تھے میں نے آج تک تمہوں کو اسے ڈانٹے بھی نہیں دیکھا تمہارا اندازہ ٹھیک تھا اس عورت کے بارے میں اکھیانو تیری دید دید بنا جاہے بس کرو میری جان اور کتنا روگی بھول جاؤ جو ہوا مت رو کیسے بھول جاؤں بھوا بابا نے آج تک مجھ سے کبھی غصت سے بات تک نہیں کی ہے اور اب اس چلاک عورت کی وجہ سے میں اس لیے آپ کو کہتی تھی کہ بابا کو شادی کا مشورہ بد دیں مجھے پتا تھا اس شادی سے ہمارے گھر کا سکون سب تباہ ہو جائے گا کتنے خوش تھے نا اس عورت نے آردی بابا کو کنٹرول میں کر لیا ہے اور اپنا خاندار اس کا ہمارے بابا کی پیسوں سے عیش کر رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا احسن کو شازمہ کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیتے ہیں کل انہوں نے جس طرح تمہیں ڈانٹا میں تو حیران ہی رہ گئی احسن تو بڑے تھنڈے مزاج کے تھے میں نے آج تک تمہوں کو اسے ڈانٹے بھی نہیں دیکھا تمہارا اندازہ ٹھیک تھا اس عورت کے بارے میں مجھے اس عورت کی ارادے خطرناک لگ رہے ہیں تم کچھ دن دے بہلے آ کے پاس چلی جاؤں جب تکی عورت اس گھر میں آنا میں آسے گئی نہیں جاؤں گی وہ میں نے بیلا کو بھی کہتی ہے کہ فیلال میں آسے گئی نہیں جا رہی میں سو عورت کو اپنے گھر سے نکلوا کر ہی دم لوں گی بیلا کو میں نے کہا ہے کہ وہ اپنے انلاؤ سے بات کرے میں بھی تنویر انکل کو کال کر کے بلوا رہی ہوں جب سارا خاندان بیٹھاؤگن اور بابا کو پریشرائز کرے گا تب انہیں مجبور ہو کے کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا ہی بڑھے گا اچھا سوچ رہی ہو میں بھی اس معاملے میں تمہارے ساتھ ہوں تم کل ہی اپنے تنویر انکل کو فون کر کے بلوا لوں شازمہ ٹھیک کہہ رہی تھی سارا کا دماغ خراب کرنے میں میرے لانٹ بیان کے راوہ بواق بیٹھ